چھالیس میں تھائے میں سمپورت دیتاؤں کے تیز سے دیوی کا مہال اچھی روک میں اوتار اور ان کے دوارہ مئیسہ سرکا برد حریشی کہتے ہیں راجن رمبھ نام سے پرسید ایک اصل تھا جو دیت تیونج کا شیرمانی مانا جاتا تھا اس سے مہا تجسری مہیش نامک دانو کا جنم ہوا تھا دانو راج مہیش سمسٹر دیوتاؤں کو یدھمے پراجت کر کے دیو راج اندر کے سنگا سن پر جا بٹھا تھا اور سرگلوک میں رہ کر کے تیلوکی کا راج کرنے لگا تھا تب پراجت ہوئی دیوتا برحمہ جی کی شرن میں گئے برحمہ جی بھی ان سب کو ساتھ لے کر کے اس ستان پر گئے جہاں بھگوان شیو اور وشنو براج مان تھے وہاں پہنچ کر کے سب دیتاؤں نے شم اور کشو کو نمشکار کیا تب اپنا سب و تات یدھات روپ سے ویوریوار کیا سنایا یہ بولے بھگوان درواتوہ معیشہ صورت نے ہم سب کو سمرانگن میں جیت کر کے سرگلوک سے نکال دیا ہے اس لیے ہم اس مرتی لوک میں بھٹک رہی ہیں اور کہیں بھی ہمیں شانتی نہیں مل دیئے اس اشور نے اندر آدھی دیتاؤں کی کون کون سی دو دشا نہیں کیا سورے چندرمہ ورن کبیر یم اندر اگنی وائیو گندھر و ویدیادھر اور چارن ان سب کے تتہ انہیں لوگوں کے بھی جو کرتوی کرم ہیں ان سب کو ویپا پاتما آسورت سے ہم ہی کرتا ہے اس نے ڈیتھ بکش کو عویدان کر دیا ہے اس لیے ہم سب دیوتا آپ کی شرن میں آئے ہیں آپ دونوں ہماری رکشہ کریں اور اس آسور کے ودھ کا اپائی شیگری سوچیں کیونکہ آپ دونوں ایسا کرنے میں سمرت ہیں دیتاؤں کی یہ بات سنکر کے بھگوان شیو اور ویشنو نے اتیانت کروڈ کیا روش کے مارے ان کے نتر گھومنے لگے تاب اتیانت کروڈ سے بھروے بھگوان شیو اور ویشنو کے موقع سے تتہاننے دیتاؤں کے شید سے تیج پرگٹ ہوا تیج گوے مہان پنجر اتیانت پرجری تھو کر کے دس ست دشاؤں میں پرکاشی تھو تھا ترکاجی کے دھیان میں لگے ہوئے سب دیوتاؤں نے موسیٰ تیج کو پرٹکش دیکھا سمپورن دیوتاؤں کے شیروں سے نکلا ہوا ویشن تیج اکت رہو ایک ناری کے روح میں پرنی تو گیا مہین ناری شاکشات مہیش مردنی دیوی تھی ان کا پرکاشمان مکھ بھگوان شیو کے تیج سے پرگٹ ہوا تھا بھجائی ویشنو جی کے تیج سے پرن ہوئی تھی کیش یمراج کے تیج سے اویر بھوت ہوئے تھے ان کے دونوں ستن چندرما کے تیج سے پرگٹ ہوئے تھے کٹی بھاگ اندر کے تیج سے تیج سے تیج سے جنگھار اور ورن کے تیج سے پیدا ہوئے تھے پیتھی کے تیج سے نتنب کا اور بھرمہ جی کے تیج سے دونوں چرنوں کا عویر بھا ہوا تھا پیروں کی انگڑیاں سورے کے تیج سے اور ہاتھ کی انگڑیاں وسوں کے تیج سے اتپن ہوئی تھی ناسکہ کبیر کے دانت پرجاپتی کے تینوں نیتر اگنی کے دونوں بوہیں ساندھگن کے دونوں کان وائیو کے تیج سے پرگٹ ہوئے تھے اس پرکار دیوتاؤں کے تیج سے پرگٹ ہوئی کم لالیا لچمی ہی ویپرمیشری تھی سمپورن دیوتاؤں کی تیج و راشی سے پرگٹ ہوئی اس دیوی کو دیکھ کر کے سب دیوتاؤں کو بڑا ہشپرات ہوا پرنتو ان کے پاس کوئی استر نہیں تھا یہ دیکھ کر کے بھرمہ آری دیویشرو نے شیوہ دیوی کو اشتر شستر سے سمپن کرنے کا ویچار کیا تب مہیشر نے مہیشری کو شول سمرپت کیا بھگوان بشنو نے چکر ورون نے پانش اگنی دیو نے شکتی وائیو دیو نے دھنوش اور بانوں سے بھرے ہوئے دو ترکش سچی پتی اندر نے وجر اہم گھنٹا پر دان کیا یم راج نے کال دنڈک پرجاپتی نے اکش مالا برمہ نے کمنڈلو اور سوری دیو نے سماست روم کوپوں میں اپنی کرنے ارپیٹ کی کال نے انہیں چمکتی ہی ڈھال اور تلوار دی شیر ساغر نے سندر ہاتھ تھا کبھی پرانے نہ ہونے والے دو دیوے وستر بھیٹ کیے ساتھی انہیں دیوے چوڑا منی دو کنڈل باؤ سے کڑے اردھ چندر کے یور منوہر نپور گلے کی ہنس دی اور سب انگلیوں میں پہننے کے لیے رتنوں کی بڑی انگوٹھیاں بھی دی ویشکرمہ نے انہیں منوہر فرصہ بھیٹ کیا ساتھی انہیں پرکار کے اس طرح بھید کبچے دیئے سمودھ نے صدا سروں میں اہم سرس رہنے والی مالا دی اور ایک کمل کا پشوہ بھیٹ کیا ہیمار نے سواری کے لیے سنگھ تثہ آبوشن کے لیے ننہ پرکار کے رتن دیئے کبیر نے انہیں مدو سے بڑا پاتر ارمیت کیا اور سرپو کے نتا شیشناگنے میں چتر رچنا کوشل سے ششوبیت ایک ناغ ہار بھیٹ کیا جس میں نانہ پرکار کی سندر منیاں گتھی تھی انہیں سب نے تثہ دوسرے دیتاؤں انہوں نے بھی آبوشن اور اشتر ششتر دے کر کے دیوی کا سممان کیا تات پچھات انہیں بارم بار اٹھا ہانس کر کے اچھے سور سے گرجنا کی ان کے اس بھینکر ناغ سے سمپورن آکاس ہی گونج اٹھا اس سے کڑے جوڑ کی پتھی دھانی ہوئی جس سے تینوں لوکوں میں ہنچن مچ کی چاروں سمدر نے اپنی مریادہ چھوڑ دی پرتھی ڈولنے لگی اس میں مہیشہ سور سے پیڑت ہوئے دیوتاؤں نے دیوی کی جہ جہکار کی تندر سب دیوتاؤں نے ان مہال اچھی سے روپہ پراشکتی جیدنبہ کا بھکتی گد گدوانی دوارہ ستمن کیا سمپورن تلوکی کو شعب گرست دے کر کے دیو ویری دیتھ اپنی سمست سینہ کو کبچ آدھی سے سجد کر کے ہاتھوں میں ہتھیار دے کر کے سیسا اٹھ کھڑے ہوئے روز سے بڑا ہوا مہیشہ سور بھی اس شبت کی اور لکش کر کے دوڑا اور آگے پہنچ کر کے اس نے دیوی کو دیکھا جو اپنی پروہ سے تینوں لوگوں کو پرکاشت گا رہی تھی اس میں مئیشہ سور کے دوارہ پالت کروڑوں ششت دھاری مہاویر وہاں پوچھے چیچو چامر ادھگر کرال ادھد باشکل تامر اگراسر اگر ویر بیڈال اندھک دردر درمکھ ترینیتر اور مہا ہنو یہ تو تھا انہیں بہت سے یدھ کشل شور ویر سمرانگر میں دیوی کے ساتھ یدھ کرنے لگے وہ سب کے سب اشتر ششتروں کی ویدیا میں پرنگت تھے اس پرکار دیوی اور دیتے گن دونوں پرسپت جوچھنے لگے ان کا میں بھیجن سمیں مار کاٹ میں ہی بھیجنے لگا اس طرح بھیانکی یدھ ہونے کے بعد میں شاہ سور دیوی کے ساتھ مہا یدھ کرنے لگا تب دیوی نے کہا دے موٹ تیری بدھی ماری گئی ہے تو بیعت ہاتھ کیوں کرتا ہے تینوں لوگوں میں کوئی بھی اسوری یدھ میں میرے سامنے ٹک نہیں سکتے یوں کہہ کر کے سرو کلامی دیوی کود کر کے مئی ساسور پر چڑ گی اور اپنے پیر سے اسے دبا کر کے انہوں نے بھینکر شول سے اس کے کنٹھ میں آگھات کیا اس کے پیر سے دبا ہاتھ ہونے پر بھی مئی ساسور اپنے مک سے دوسرے رنگ میں باہر نکلا باہر نکلنے لگا ابھی آدھے شیر سے ہی وہ باہر نکلنے پایا تھا کہ دیوی نے اپنے پرباو سے اسے جوپ دیا آدھا نکلا ہونے پر بھی وہیں ماں ادھم دیتے دیوی کے ساتھ ہی یدھگرنے لگا تب دیوی نے بہت بڑی تلوات سے اس کا سر کارٹ کر کے اس اسر کو دھارا چھئی کر دی پھر تو اس کے سینکل گن ہائے ہائے کر کے نیچے مکیہ بہبیت ہو کر کے رن بھومی سے بھاگنے اور تراہی تراہی کی پکار کرنے لگے اس سمیں اینڈر آری سب دیوٹاؤں نے دیوی کی ستوٹی کی گھنڈھر و گیت گانے لگے اور افسرائن نریتے کرنے لگی راجل اس پرکار میں نے تم سے دیوی کے مہا لکشمی آوتار کی قتھا گئی ہے اب تم سوستیر جت سے سرستی کے پرادرو بھاو کا پرسنگ سنو ادھائے چھالیس پورن موسیقی